لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شیرت کے زمن میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بسرے کی جانب کوچھ تک پہنچے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں زبیر اور طلحہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر ملی اور یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے عراق کی جانب کوچھ کر دیا ہے تو انہوں نے نہائیت تیجی سے کوچھ کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ راہ میں ہی انہیں روک لیں اور مکہ واپس کر دیں لیکن جب حضرت علی ربزہ پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ اس جماعت نے تو اپنا راستہ بدل دیا ہے اس لئے حضرت علی نے چند روز ربزہ میں قیام کیا نہائیت خوش ہوئے اور فرمایا اہلِ کوفہ مجھے بہت محبوب ہیں کیونکہ وہاں رب کے سردار اور بڑے لوگ رہتے ہیں حضرت علی نے اہلِ کوفہ کے نام ایک خط بھی تحریر کیا کہ میں تمام شہروں کے مقابلے میں تم لوگوں کو ترجیح دیتا ہوں اور سب سے زیادہ تمہیں بسند کرتا ہوں حضرت علی کا اہلِ کوفہ کے نام جو خط تھا اس کو علماء نے یوں جمع کیا ہے حضرت علی نے اہلِ کوفہ کے نام یہ خط تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تم لوگوں کو سب سے بہتر سمجھتا اور تمہارے درمیان رہنا پسند کرتا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری دوستی کا اچھی طرح علم ہے اور مجھے اس کا بھی علم ہے کہ تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہو جو شخص میرے پاس آئے گا اور میری مدد کرے گا اس نے حق کو قبول کیا اور اس فریضے کو ادا کیا جو اس کے ذمہ تھا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ اس زمن میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے محمد بن ابی وکر اور محمد بن عون کو کوفہ روانہ کی جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو لوگ حضرت ابو موسیٰ عشری کے پاس جمع ہو اور ان سے جنگ میں شرکت کے لیے مشورہ طلب کی حضرت ابو موسیٰ عشری اگر تم آخرت چاہتے ہو تو اپنی جگہ بیٹھے رہو اگر دنیا کے طلبگار ہو تو بے شک اس جنگ میں شریک ہو جاؤ تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر تم آخرت چاہتے ہو تو بیٹھے رہو دنیا چاہتے ہو تو شریک ہو جاؤ جب محمد بن ابی وکر اور محمد بن عون کو ابو موسیٰ عشری کا مشورہ معلوم ہوا تو ان دونوں نے انہیں برا بلا کہا اس میں ابو موسیٰ نے فرمایا خدا کی قسم عثمان کی بیعت میری گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اور تمہارے یہ ساتھی کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے ہم اگر جنگ کریں گے تو اس سے اس وقت کریں گے جب قاتلین عثمان قتل کر دیے جائیں گے اور ان میں سے ایک شخص بھی زندہ نہ بچے حضرت علی نے مدینے سے چھتیز ہجری میں ماہ ربیو الاخر کے آخر میں کوچ فرمایا حضرت علی نے ربزہ میں قیام کیا تو بنو تیہ کی ایک جماعت ان کے پاس آئی لوگوں نے حضرت علی سے حرص کیا کہ یہ تیہ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی خلافت قبول کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی تم سب کو جزائے خیر دے اور اللہ نے مجاہدین کا بیٹھنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا درجہ رکھا ہے پھر یہ لوگ حضرت علی کے باز ان کے خیمے میں پہنچے حضرت علی نے ان سے سوال فرمایا تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو اہل تیہ نے کہا ہم ہر اس شیع کی گواہی دیتے ہیں جو آپ بسند کریں حضرت علی نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم لوگ متی ہو کر آئے ہو تم لوگوں نے مرتدین سے بھی جنگ کی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو چیز چلی گئی تھی تم نے اسے پورا کر دکھایا سعید بن عبید التائی کہنے لگے کہ اے امیر المومنین بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے معافی زمیر کو زبان سے بہت اچھی طرح دا کر دیتے ہیں اور خدا کی قسم میں بھی اپنے معافی زمیر کو اپنی زبان سے اچھی طرح دا کر سکتا ہوں میں اعلانی اور پوشیدہ طور پر ہر وقت آپ کا خیر خواہ رہوں گا اور ہر مقام پر آپ کے دشمن سے جنگ کروں گا اور آپ کا اپنے اوپر حق سمجھوں گا جو دنیا میں کسی اور کا نہ سمجھوں گا یہ صرف آپ کی فضیلت اور قرابت رسول کے باعث ہوگا حضرت علی نے کہا اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے تو نے اپنے دلی خیالات کو زبان سے بہت اچھی طرح ظاہر کیا ہے یہ صعید حضرت علی کی طرف سے جنگ سفین میں لڑتا ہوا مارا گیا صعید بن عبید الطائب جب حضرت علی نے رفضہ پہنچ کر قیام کیا تو محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر کو کوف روانہ کیا اور انہیں تحریر فرمایا کہ میں تم لوگوں کو تمام شہر والوں سے زیادہ پسند کرتا ہوں اور جو حالات پیش آئیں میں تمہاری مدد کا طالب ہوں تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اور ہمارا ساتھ دو اور ہمارے ساتھ مل کر لوگوں سے جنگ کرو کیونکہ ہم اسلاح کے طالب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمام عمد بھائی بھائی بن جائے جس نے اس بات کو پسند گیا اسے اپنی جان پر ترجی دی اس نے حق کو محبوب رکھا اور اس پر جان دی اور جس نے اس کو برا سمجھا اس نے حق سے دشمنی کی اور اسے ختم کیا یہ دونوں حضرت علی کا خط لے کر کوف روانہ ہو گئے اور حضرت علی رفضہ میں ٹھہر کر جنگی تیاریاں فرماتے رہے اور مدینے سے سواریاں اور ہتیار بنگوائیں جب یہ سامان پہنچ گیا تو حضرت علی نے لوگوں کو ایک خط با دیا اور فرمایا اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی اس کے ذریعے ہمارا درجہ بلند فرمایا اور ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیا حالانکہ ہم زلیل تھے ہماری تعداد کم تھی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے جب تک اللہ نے چاہا لوگ اسی طریقے پر عمل کرتے رہے یہاں تک کہ اسلام ان کا دین ہوا اور حق ان میں عام ہوا اور کتاب اللہ کو انہوں نے اپنا امام سمجھا حتی کہ ایک جماعت نے اسے شیطان نے ورغلا دیا تھا اس شخص کو قتل کر دیا اور اس طرح شیطان نے امت میں پھوٹ ڈال دی خبردار جس طرح پہلی امتوں میں تفریق پیدا ہوئی اس طرح اس امت میں تفریق پیدا ہو کر رہے گی ہم اس پیدا ہونے والی برائی سے پناہ مانگتے ہیں اس کے بعد حضرت علی نے دوبارہ فرمایا کہ یہ تفریق ضرور پیدا ہو کر رہے گی اور یہ امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سب سے بترین فرقہ وہ ہوگا جو مجھے چھوڑ دے گا اور اس چیز پر عمل نہ کرے گا جس پر میں عمل کرتا ہوں اب تم نے سب چیزوں کو دیکھ لیا اور پالیا ہے لہٰذا اپنے دین کو لازم پکڑو اور اپنے نبی کے طریقہ کار پر چلو اور آپ کی سنت کی اتباع کرو اور تمہیں جو مشکل درپیش آئے اس کا فیصلہ قرآن کے مطابق کرو اگر قرآن اس کا حکم دیتا ہے تو اسے لازم سمجھو اور اگر قرآن اس کا انکار کرتا ہے تو اسے رت کرو تم لوگ اللہ عز و جل کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے محمد کے نبی ہونے اور قرآن کے حکم اور امام ہونے پر راضی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ربزہ سے بسرے کی طرف کچھ کا ارادہ کیا تو رفعہ بن رافعہ کے ایک بیٹے نے کھڑے ہو کر ارز کیا کہ یا امیر المومنین آپ کہاں جانا جاتے ہیں ہمیں کس لیے لیے جا رہے ہیں حضرت علی نے کہا ہم اصلاح کی غرصے جا رہے ہیں بچرتے کے لوگ ہماری بات قبول کر لیں ابن رفعہ نے کہا اگر انہوں نے ہماری بات قبول نہ کی پھر حضرت علی نے کہا تو ہم ان کا عذر قبول نہیں کریں گے اور ان کے سامنے حق پیش کریں گے اور اس پر صبر کریں گے ابن رفعہ کہن لگے کہ اگر انہوں نے تب بھی ہمیں نہ چھوڑا پھر حضرت علی نے کہا تو ہم بھی مدافعات کریں گے ابن رفعہ نے کہا پھر کوئی حد نہیں تو حجاج بن غزیہ الانساری حجاج بن غزیہ الانساری یہ کھڑے ہوئے انہوں نے ارز کیا میں آپ کو اپنے عمل سے بھی اسی طرح راضی کروں گا جس طرح میں نے اپنی گفتگوں سے آپ کو راضی کیا ہے تو بہرحال حضرت علی نے کوچ فرمایا مقدمت الجیش پر ابو لیلہ بن عمر الجرح کو معین کیا جھنڈا محمد بن الحنفیہ کو دیا گیا میمنہ پر عبداللہ بن عباس میسرہ پر عمر بن عبی سلمہ یہ باس کہتے ہیں کہ عمر بن سفیان بن عبدالاسد کو معمور کیا اور اسی طرح حضرت علی نے سات سو ساٹھ سواروں کے ساتھ کوچ فرمایا جب حضرت علی کا لشکر فید کے مقام پر پہنچا تو وہاں بن سعد بن سالبہ بن عامر کے غلام سے ملاقات ہوئی جس کا نام مرہ تھا اس نے لوگوں سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں لوگوں نے جواب دیا یہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مرہ کہنے لگا یہ ایک فنا ہو جانے والا ایسا دسترخان ہے جس پر بہت سے لوگوں کا خون بہتا ہوگا یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سن لی اور اسے بلایا اور اسے بلا کر اس کا نام نریاف کیا اس نے کہا بھی میرا نام مرہ ہے حضرت علی نے کہا اللہ تیری زندگی تلخ کرے کیا تو پوری قوم کا کاہن ہے مرہ کہنے لگا میں کاہن دو نہیں بلکہ فال دیکھنے والا حضرت علی نے جب فید میں قیام کیا تو ان کے پاس بنو اسد اور بنو تیہ کے آدمی آئے اور انہوں نے اپنی خدمات پیش حضرت علی کہنے لگے کہ تم اپنی جگہ پر مہاجرین میں جمع رہو اور تمہاری طرف سے یہی کافی ہے اسی طرح عامر کوفی بھی آیا ابھی حضرت علی فید ہی میں مقیم تھے کہ آپ کے پاس ایک اور شخص آیا آپ نے اس کا نام بھی دریاف کیا کہنے لگا میرا نام ہے عامر بن مطرق اور حضرت علی نے فرمایا اچھا کیا بنو لیس خاندان سے ہو کہنے لگا نہیں نہیں میں تو بنو شیبان سے ہوں تو حضرت علی نے کہا اچھا مجھے کوفے کے بارے میں بتاؤ کیا معاملات ہیں کیا حالات ہیں اس نے تمام حالات بیان کر دی اور اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے حامی نہیں حضرت علی نے کہا خدا کی قسم میرا ارادہ صرف اصلاح ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس پھر واپس لوٹ تو عامر کہنے لگے بھی میں نے تو جب حالات تھے وہ آپ سے بیان کر دیئے اس کے بعد عامر خاموش ہو گئے اور حضرت علی بھی خاموش ہے اسی زمین میں علامہ تبری اس زمین میں یہ بھی لاتے ہیں کہ حضرت علی جب ربزہ میں قیام بزیر تھے تو ان کے پاس عثمان بن حنیف پہنچیں ان کے سر ڈاڑی اور پلکوں کے بال اکھاڑ دیئے گئے جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے دروس میں ذکر کیا تو انہوں نے ارس کیا کہ امیر المومنین آپ نے مجھے داڑی والا بھیجا تھا لیکن اب میرے پاس داڑی نہیں حضرت علی نے کہا تو نے عجر و ثواب حاصل بات یہ ہے کہ مجھ سے قبل دو شخص لوگوں کے والی ہوئے یعنی ابو بکر و عمر ان دونوں نے کتاب اللہ پر عمل کیا پھر تیسرا شخص عثمان لوگوں کا والی بنا لوگوں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ سامنے ہیں پھر لوگوں نے میری بیعت کی اور طلح اور زبیر نے بھی کی لیکن ان دونوں نے بعد میں بیعت توڑ دی اور لوگوں کو مجھ پر چڑھا لائے مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ یہ دونوں ابو بکر و عمر کے کیسے متی و فرما بردار تھے لیکن میرے اتنے مخالف ہیں خدا کی قسم یہ دونوں یہ بات خوب جانتے ہیں کہ میں گدشتہ لوگوں سے کم نہیں ہوں اے اللہ انہوں نے میرے لئے جو مشکل پیدا فرمائی ہے اسے حل فرما اور اپنی ذات کے بارے میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس میں انہیں زلیل نہ کر اور ان کے عمل کی برائی انہیں دکھا دے حضرت علی نے سعلبیہ میں قیام کیا تو ان کے پاس ایک شخص آیا جو عثمان بن ہنیف اور ان کے دربانوں کا حال دیکھایا تھا حضرت علی نے لوگ کے سامنے تمام حالات بیان کیا اور دعا فرمائی کہ اللہ تلہا اور زبیر کو جو مسلمانوں کے قتل میں مبتلا ہو چکے ہیں مجھے ان کے قتل سے عافیت میں رکھ اور ہمیں ان سب سے بچائے رکھ جب حضرت علی اصاد پہنچے تو انہیں حکیم ابن جبلہ اور دیگر قاتلین عثمان کی قتل کی قبر ملی تو حضرت علی نے تکبیر کہی اور فرمایا اب کیا وجہ ہے کہ مجھے تلہا اور زبیر سے نجاد نہیں ملتی اب تو وہ لوگ بھی مارے گئے جو قاتلین عثمان تھے جبکہ ان دونوں نے اپنا قصاص لے لیا ہے یا خدا ان دونوں کو مجھ سے نجاد دے دے اس کے بعد حضرت علی نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی زمین میں جو بھی مسئبت آتی ہے یا تمہاری جانوں پر جو مسئبت نازل ہوتی ہے اسے ہم پہلے ہی لوہ محفوظ میں تحرید کر جو گئے ہیں اچھا جب حضرت علی زیقار پہنچے تو وہاں ان سے عثمان ابن حنیف آ کر ان کے چہرے پر کوئی بال باقی نہ تھا حضرت علی نے جب انہیں دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جب یہ ہمارے پاس سے گئے تھے تو بوڑے تھے اور جب لوڑ کر آئے ہیں تو جوان ہو کر آئے ہیں اللہ ایسی عزرا ہے ذرا انوائرمنٹ کو لائٹ کرنے کے لیے حضرت علی کررم اللہ ہو جھو نے یہ بات کہی تو بعض علماء کے نزدیک عثمان ابن حنیف حضرت علی سے جب ملے جب آپ ربزہ میں تھے اور بعض کے نزدیک کہ آپ اس وقت ملے جب آپ ربزہ میں نہیں تھے بلکہ زیقار کے مقام پر تھے حضرت علی زیقار میں ٹھہرے محمد بن عبی بکر محمد بن جعفر کا انتظار کرتے رہے یہاں تک انہیں خبر ملی کہ ربیع اور بنو عبدالقیس تلاہ اور زبیر سے ٹوٹ گئے ہیں اور راہ میں ٹھہرے ہوئے لشکر علی کا انتظار کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ قبیلہ ربیع بن عبدالقیس سب سے بہتر ہیں ویسے تو تمام ربیع ہی میں بھلائی ہے اس کے بعد حضرت علی کے روبرو بکر بن وائل بیش کیے گئے حضرت علی نے ان کے لئے بھی وہی الفاظ کہے جو بنو طے اور بنو اسد کے لئے کہے تھے جب محمد بن عبی بکر اور محمد بن جعفر کوفے پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ عشری کو حضرت علی کا خط دیا اور لوگوں سے حضرت علی کے لئے امداد طلب کی لیکن ان دونوں کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا جب شام ہوئی تو سمجھدار لوگ حضرت ابو موسیٰ کے پاس جمع ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ جنگ میں شرکت کے لئے آپ کیا کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے کہ کل گزشتہ جو رائے تھی وہ آج نہیں ہیں وہ شخص علی جسے تم اس کے معاملات میں کمزور سمجھ رہے ہو اسی نے تمہیں ان حالات میں مبتلا کیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور ابھی تو بہت کچھ حالات اور پیش آنے والے ہیں راستے صرف دو ہیں ایک آخرت کا ایک دنیا کا جو مرضی ہے چاہے چن لو حضرت ابو موسیٰ کے اس فرمان کا یہ اثر ہوا کہ کوئی شخص علی کے ساتھ مل کر جنگ میں شرکت کے لئے تیار نہیں ہوا یہ بات محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر کو بہت بری لگ اس کی باتیں سن کر ان کے باتیں سن کر حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا خدا کی قسم حضرت عثمان کی بیت میری گردن میں بھی پڑی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ارز کیا اوہ اس بات پر مصر تھے کہ جب تک علی قاتلین عثمان کی قتل سے فارق نہ ہو جائیں خواہ یہ قاتلین دنیا کے کسی کونے میں چھپے نہ ہوں ہماری طرف سے شرکت نہیں ہوگی یہ سن کر محمد بن ابی بکر محمد بن جعفر یہ دونوں کوفے سے واپس ہوئے اور زیقار میں حضرت علی کے پاس پہنچے اور انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا حضرت علی اشتر کے ساتھ کوفے کی طرف چل نکلے اور جلد کوفے پہنچنا چاہتے تھے یہ حالات سن کر حضرت علی نے اشتر سے فرمایا اے اشتر تم ابو موسیٰ کو جواب دینے کے صحیح معنی میں اہل ہو اور تم ہی ان پر اعتراضات بھی کر سکتے ہو اس لئے تم اور عبداللہ ابن عباس کوفے جاؤ اور ان خراب حالات کی اصلاح کرو حضرت عبداللہ ابن عباس اور اشتر کوفہ پہنچے اور ابو موسیٰ سے گفتگو کی حضرت علی کی مدد کے لئے کوفے کے آدمیوں کی مدد طلب کی حضرت ابو موسیٰ اشری نے کوفین سے فرمایا میں اس روز میں بھی تمہارا امیر تھا جب لوگ بھوک میں مبتلا تھے اور آج بھی تمہارا امیر ہوں اس کے بعد ابو موسیٰ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر فرمائیں اے لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو مختلف مقامات میں آپ کے ساتھ رہے اللہ عز و جل کے احکام اور رسول اللہ کی سنت کو ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جو لوگ آپ کی صحبت میں نہیں رہے تمہارا ہم پر ایک حق ہے جسے میں آدھا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ عز و جل کی قدرت کو معمولی نہ سمجھو اور نہ اللہ عز و جل کے احکامات کا مقابلہ کرو دوسری راہ یہ ہے کہ تمہارے بعض مدینے سے جو بھی شخص آئے اسے تم مدینہ واپس کر دو تاکہ وقت آنے پر تمام اہل مدینہ ایک عمر پر متفق نہ ہو جائے کیونکہ وہ تم سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص امامت و خلافت کا حق دار ہے اس جنگ میں شامل ہو کر خود کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو یہ ایک فتنہ ہے خاموش فتنہ ہے جس میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہے اور اگر کھڑا ہونے والا سوار ہونے والے سے بہتر ہے تم لوگ عرب کی کیڑوں کی طرح بن جاؤ تلواروں کو میان میں کر لو نیزوں کو توڑ دو کمانے توڑ کر پھینک دو مظلوم اور پریشان کی مدد کرو اور اس وقت تک خاموش بیٹھے رہو جب تک اس خلافت کے معاملے پر اتفاق نہ ہو جائے اور یہ فتنہ دور نہ ہو جائے تو یہ حضرت ابو موسیٰ عشری کا پوائنٹ اف یو تھا ان کی رائے تھی جو انہوں نے اپنے ماتہدین اور اپنے ایریا جس کو وہ کنٹرول کر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے اس کا اظہار کیا جب حضرت عبداللہ بن عباس اور اشتر ناکام ہو کر حضرت علی کے پاس پہنچے انہوں نے حالات سے آگاہ کیا حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو طلب فرمایا اور انہیں کوفے روانہ کیا ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر کو بھی پھیجا حضرت حسن سے فرمایا کہ تم کوفے جا کر وہاں کے خراب حالات کو درست کرو یہ دونوں کوفے پہنچے اور مسجد میں گئے سب سے پہلے ان کے پاس امام مسروق بن الاجدہ آئے اور انہوں نے ان دونوں کو سلام کیا جب حضرت ابو موسیٰ عشری کو ان لوگوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ مسجد میں تشریف لائے اور حضرت حسن کو دیکھ کر سینے سے چمٹا لیا اور اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ نے عمار کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو الیقزان کیا اور لوگوں کی طرح تو نے بھی امیر المومنین کی دشمنی اختیار کر لی تھی اور اس طرح تو نے اپنے آپ کو فاجروں میں شامل کر لیا عمار نے کہا میں ایسا کیوں نہ کرتا اور مجھے یہ بات کیوں بری معلوم ہوتی اب یہ عمار بات بھی بری نہ کر پائے تھے کہ حضرت حسن نے درمیان میں بات کاٹ دی اور حضرت ابو موسیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا ابو موسیٰ آپ نے لوگوں کو ہماری مدد سے کیوں روک دیا ہے خدا کی قسم ہمارا ارادہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے اور امیر المومنین جیسے ہستی کے بارے میں کسی برائے کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے یہ بات سچ فرمائی لیکن جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنائے کہ انقریب ایک فتنہ ہوگا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر اللہ تعالی نے ہم سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے اور ہمارے اموال اور خون ایک دوسرے پر حرام کیے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور یہ بھی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور آپ اس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تم پر بہت رحیم ہے اور ارشاد فرمایا اور جو شخص کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے اس کی صدا تو جان لوں میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا غضب اور لانت اس پر نازل ہوتی رہے گی اور اس کے لیے اللہ نے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے اس بات پر عمار غضبناک ہو گئے انہوں نے ابو موسیٰ کو برا بھلا کہا اور لوگوں کو مخاطب کر کے بولے حضور نے یہ حکم اس لیے اس کے لیے خاص طور پر دیا ہوگا تو جس چیز سے بیٹھ جانا چاہتا ہے تو اس میں تجھ سے کھڑے ہونے والا بہتر ہے تو بہرحال آپس میں اختلاف ہو گیا اس بات پر زید بن سوحان اور ان کی جماعت نے شور مچائے اور لوگ بھی چلانے لگے حضرت ابو موسیٰ نے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر آگے بڑھ کر ممبر پر جا کر بیٹھ گئے لوگ بھی خاموش ہو گئے زید بن سوحان گدے پر سوار ہو کر مسجد کے دروازے تک پہنچئے اور ان کے پاس حضرت عائشہ کے دو خط ایک خاص ان کے نام تھا اور ایک تمام اہل کوفہ یہ عام خط انہوں نے لوگوں سے منگوا کر اس مخصوص خط کے ساتھ شامل کر دیا وہ دونوں خط لے کر آئے عام خط میں تحریر تھا کہ اے لوگوں اپنی جگہ قائم رہو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور قاتلین عثمان کے لعبہ کسی سے جنگ نہ کرو یہ خط سنانے کے بعد زید بن سوحان نے لوگوں سے کہا کہ حضرت عائشہ کو بھی ایک حکم دیا گیا تھا اور ہمیں بھی ایک حکم دیا گیا تھا ان کے لئے تو حکم دیا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھیں اور ہمارے لئے حکم تھا کہ ہم اس وقت تک جنگ کریں جب تو کوئی فتنہ باقی نہ رہے حضرت عائشہ اب ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور خود اس پر عمل کر رہی ہیں جو ہمارے لئے تھا تو زید نے ابھی تقریر پوری نہ کی تھی کہ شبز بن ربعی نے اٹھ کر کھڑے ہو کر انہیں ٹوک دیا کہ اے عمانی کیونکہ زید بنو عبدالقیس سے تھے جو عمان کے باشندے تھے اچھا یہ بہرین کے رہنے والے نہیں تھے اور یہ لوگ سارے بہرین کے لوگ تھے تو وہ کہنے لگے کہ بھئی تو وہی شخص ہے نا جس نے جنگ جلولہ میں چوری کی تھی اور اس کی صدا میں خدا نے تیرا ہاتھ کارڈ دالا تھا اور اب تو ام المومنین کے وخالفت کر رہا ہے اللہ تجھے تباہ کرے ام المومنین نے تو اسی بات کا حکم دیا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مسالحت سے رہیں اور میں بھی پربردگار کعبہ کی قسم یہی کہتا ہوں ان تقاریر سے لوگوں میں ایک افرہ تفریح شور مجھ گیا کہ وہی بڑے بڑے سردار آپس میں ٹکرا گئے ہیں صحابہ اکرام کی رائے میں بھی اختلاف ہے اب حضرت ابو موسیٰ شریف دوبارہ کھڑے ہوئے اور تقریر کیا ہمارے پاس آ کر معمون ہو جائے ہم رسول اللہ کے صحابہ ہیں اور ہم یہ لوگ اس فتنے سے واقف ہیں جس کی حضور نے خبر دی تھی وہ فتنہ جب سامنے آئے گا تو لوگوں کو شباحت میں مبتلا کر دے گا اور جب ختم ہوگا تب اس کی حقیقت ظاہر ہوگی یہ فتنہ لوگوں کو یہی ذرا کھا جائے گا جیسا کہ پھیلنے والی بیماری شمال اور جنوب آگے اور پیچھے ہر طرف پھیلتی ہے اس میں کبھی کبھی سکون بھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کہ کون شخص اس میں مبتلا ہوگا اور کسے یہ باقی چھوڑے گی تم لوگ اپنی تلواریں توڑ دو نیزے بیکار کر دو تیروں کو توڑ دو کمانے جلا دو گھروں میں بیٹھ جاؤ جنگ کے طالب نہ بنو اگر قریج جنگ ہی کے طالب ہیں اور مدینہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو تلخی کے وقت اہل علم کو چھوڑ دینے سے فتنے کی پھٹا نوڑ پڑ جاتی ہے اور اس کی شاخے پھوٹ آتی ہے اگر تم میری بات مانو گے تو تم اپنی جانوں کو آرام دو گے اور اگر انکار کرو گے تو یہ فتنہ تمہیں گھر لے گا اور کھال اتار پھینکے گا تم لوگ میری نصیحت کو قبول کرو میری بات نہ ٹھکراؤ اور میری اتعاد کرو تا کہ تمہارا دین اور دنیا محفوظ رہیں اور اس فتنے کی بدبختی میں وہی شخص مبتلا ہو جس نے اس سے فتنے کو جنم دی اب حضرت ابو موسیٰ کی تقریر کے بعد زید بن سوہان کھڑا ہوا اس کا کٹا ہوا ہاتھ لٹک رہا تھا خزنے گا اے ابو موسیٰ اگر تو فرات کو اس کے راستے سے لوٹانا چاہتا ہے تو لوٹا دے اگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے تو ایسا کر دکھا لیکن مجھے اس پر مجبور نہ کر اس کے بعد زید نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آزمائے بغیر چھوڑ دیا جائے گا اور ہم نے پہلی قوموں کو بھی آزمائے تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا اے لوگوں تم امیر المومنین اور سید المرسلین کی امداد کیلئے چلو اور سب کے سب فوراں کوچ کرو تاکہ تم حق کو حاصل کر سکو اچھا اس کے بعد قاقہ بن عمر کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے کہ میں تمہارا ناسح ہوں اور تمہارے لیے بات بطور شفقت کہہ رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ میں تم سے جو بات کہوں گا وہ حق ہوگی امیر نے جو بات کہی وہ بھی حق ہے بشرت ہے کہ اس کا کوئی ذریعہ موجود ہو اور زید نے جو بات کہا اس میں اتنی بات کا اور اضافہ کر لو کہ تم اس کام میں کسی سے نصیحت طلب نہ کرو کیونکہ کوئی شخص فتنے میں مبتلا ہونے اور اس کی طرف چلنے کے بعد اس سے بچ نہیں سکتا لیکن بات یہ ہے کہ امارت و خلافت کے بغیر نہ تو لوگوں کا انتظام ہو سکتا ہے نہ ظالم سے انتقام لیا جا سکتا ہے نہ مظلوم کی مدد کی جا سکتی ہے انہوں نے لوگوں کو دعوت دینے میں انصاف سے کام لیا ہے وہ لوگوں کی اصلاح کی دعوت دیتے ہیں اس لئے تم فوراں کچھ کرو اس کام میں ان کے ساتھ دو اس کے بعد سہان کھڑا ہوا اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کام کے لئے اور لوگوں کے لئے ایک نہ ایک والی ہونا ضروری ہے تاکہ ظالم کی مدافعات اور مظلوم کی مدد کی جائے اور لوگوں کو متحد کیا جا سکے اسی بات کی جانب یہ امیر تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ تم اس امیر اور زبیر اور طلح کے درمیان جو اختلافاتیں ان پر غور کیا جا سکے علی رضی اللہ عنہ تمام امت کے نزدیک امین ہیں اور دین کے فقی ہیں جو شکوین کا ساتھ دینے کے لئے جائے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے جب سیحان پیٹ گیا تو اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں جو تمہیں اللہ کے رسول کی زوجہ اور طلح اور زبیر کے مقابلے پر لے جانا چاہتے ہیں میں بھی اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ دنیا میں رسول اللہ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی لیکن تم حق کو دیکھو اور علی کے ساتھ مل کر جنگ کرو ایک شخص نے دوران تقریر کھڑے ہو کر کہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس کے لئے تم جنت کی شہادت دے رہے ہو اس کے مقابلے میں شخص کی مدد کر رہے ہو جس کے لئے تم جنت کی گوائی نہیں دیتے یہ سن کر حضرت حسن نے حضرت عمار سے فرمایا اے عمار تم اپنی تقریر تمہیں معاف رکھو کیونکہ اصلاح کے لئے پہلے اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد خود حضرت حسن نے تقریر فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے امیر کی دعوت کو قبول کرو اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لئے چلو کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اہل ہیں کہ ان کی مدد کی جائے خدا کی قسم اقل مند لوگ انہی کے ساتھ شامل ہوں گے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہے تم لوگ ہماری دعوت کو قبول کرو اور جس آسمائش میں ہم اور تم ابتلا ہو گئے اس میں ہماری مدد کرو تو باب یہ دیکھیں نا بات وہی ہے لیکن بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس لئے حضرت حسن نے حضرت عمار سے کہا کہ عمار بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بات کو بگاڑ رہے ہیں بات کو ہم سوارنے آئے ہیں تو اسی لئے وہ لوگ جنہیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں نا میڈیا پر ادھر ادھر ایک میڈیا پرسن ہوتا ہے جو منظم جماعتیں ہوتی ہیں جو منظم حکومتیں ہوتی ہیں جن میں تھوڑا سا نظام ہوتا ہے اس میں ایک سپوکس پرسن ہوتا ہے ایک میڈیا پرسن ہوتا ہے ہر کوئی آکے میڈیا پر نہیں آجاتے بات کرنی آنی چاہیے سامنے والا اعتراضات اٹھائے تو یہ جواب دینے کا احل بھی تو ہونا تو بہرحال لوگوں نے حضرت حسن کی تقریر کو غور سے سنا اور ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے بنو تے کی ایک جماعت حضرت عادی کے باز پہنچی اور ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں حضرت عادی نے کہا ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ لوگ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں لیکن جب حضرت عادی کو حسن کی تقریر کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا ہم اس شخص کی بیعت کر چکے ہیں اور اب وہ ہمیں نیک کام کی دعوت دے رہا ہے اور اس عظیم حادثے میں ہماری مدد کا طلبگار ہے اس لیے ہم ان کے مدد کے لیے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں اچھا پھر ہند بن عمر جو ہے ان کی تقریر بھی علماء نے جمع کی ہے وہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین نے ہمیں دعوت دی اور اپنے متعدد پیامبر ہمارے پاس بھیجیں حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی بھیجا ان کی بات سنو ان کی اطاعت کرو پھر ادھر حجر بن عدی کھڑا ہو گیا اس نے کہا ہے لوگوں امیر المومنین کے حکم کو قبول کرو بہرحال یہ بڑے بڑے سردار کھڑے ہوتے رہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح معاملات شروع ہوئے تھے اور ایک تقریر ہوئی صحیح معنوں میں جس سے تمام لوگوں کے ذہن میں بات کلیر ہو گئی حجر بن عدی کے بعد اشتر نے کھڑے ہو کر زمانہ جاہلیت اور شدت کا ذکر کیا پھر اسلام کی نرمی کو بیان کیا اور آخر میں حضرت عثمان کا ذکر کیا اب یہ تقریر کر ہی رہا تھا کہ مقتع بن حسیم بن فجع العامری البقائی نے کھڑے ہو کر اشتر کو ٹھوکا اور غصے سے کہا کہ اللہ تیری صورت بگاڑے اے پنجوں والے اور بھوکنے والے کتے خاموش ہو جا اس بات پر لوگ کھڑے ہو کر اشتر کو بٹھا دیا مقتع نے کھڑے ہو کر کہا کہ خدا کی قسم آئندہ ہم کبھی اپنے کسی امام کا ذکر بھی نہیں کر سکیں گے اور ہم پر پردہ ڈال دیا جائے گا خدا کی قسم ہے کہ یہ لوگ علی کے خلافت پر راضی نہ ہوں گے تو ہماری موجودگی ہی میں لوگوں کی زبانیں کار دی جائیں گے اس لیے علی جو بات تمہارے سامنے پیش کریں اسے قبول کرو مقتع کی تقریر پر حضرت حسن نے کھڑے ہو کر فرمایا اس بوڑے نے سچی بات کہی میں کل کچھ کرنے والا ہوں جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہے وہ سواری پر میرے ساتھ چلے اور جو دریا کی راہ جانا چاہے وہ دریا کی راہ چلا جائے اس پر کچھ لوگوں نے خشکی سے چلنے کا فیصلہ کیا اور کچھ نے دریائے راہ سے چھے ہزار دو سو افراد خشکی کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہوئے دو ہزار آٹھ سو افراد دریائے راستے سے تو یہ کل ملاکہ نو ہزار لوگ ہو گئے ایک بڑی تعداد ہے اچھا عبد خیر الخیوانی ابو موسیٰ عشری کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا کیا ان دونوں آدمیوں نے طلحہ اور زبیر نے حضرت علی کے بیعت نہیں کی تھی ابو موسیٰ کہنے لگے ہاں کی تو تھی تو عبد خیر کہنے لگا وہ کیا برائیاں پیش آئیں جن کے باعث انہوں نے بیعت توڑنی جائز سمجھیں ابو موسیٰ نے کہا مجھے تو نہیں پتا عبد خیر نے کہا جب آپ نہیں جانتے تو میں آپ سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا جب تک آپ کو اس کا علم نہ ہو جائے لیکن یہ فرمائیے کہ جب آپ اسے فتنہ قرار دیتے ہیں تو آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ اس فتنے سے کون شخص محفوظ رہے گا اس وقت لوگ چار جماعتوں میں تقسیم ہیں حضرت علی کوفے میں طلحہ اور زبیر بسرہ میں معاویہ شام میں چوتھی جماعت حجاز میں کہ جو اس جنگ میں کسی قسم کا حصہ نہیں لے رہی اور نہ کوئی دشمن اس سے جنگ کر رہا ہے ابو موسیٰ کہنے لگے یہی لوگ سب سے بہتر ہیں بقیہ سب فتنے میں مبتلا ہے عبد خیر کہنے لگا آپ پر کینہ پرستی چھائی ہوئی ہے مشتر نے حضرت علی سے عرض کیا اے عبیر المومنین آپ ان دونوں آدمیوں سے قبل ایک اور شخص کو کوفہ روانہ کیا تھا اور یہ دونوں آدمی جو آپ نے بھیجے ہیں واقعتاً اس لائق ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو آمادہ کر سکیں یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کیا حالات پیش آئیں گے لیکن اگر عمیر المومنین مجھے ان کے پیچھے روانہ کریں تو یہ بہتر ہے کیونکہ اہل مصر میرے بہت مطی ہیں اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو مجھے توقع ہو ہے کہ اہل مصر سے کوئی شخص میری مخالفت نہیں کرے گا حضرت علی نے کہا اچھا تم بھی چلے جاؤ اشتر وہاں سے روانہ ہو گر کوفے گئے لوگ جامعہ مسجد میں جماعت تھے اشتر کا جس قبیلے یا مسجد پر سے گزر ہوتا اور وہاں سے کچھ لوگ نظر آتے تو انہیں دعوت دیتا اور کہتا میرے پیچھے قصر چلے آؤ اس طرح وہ لوگوں کی ایک جماعت لے کر قصر پہنچ گیا قصر پہلے بھرا ہوا تھا اشتر یہ جماعت لیے ہوئے اندر داخل ہوا مسجد میں ابو موسیٰ لوگوں کے سامنے کھڑے تقریر کر رہے تھے اور انہیں جنگ میں شمولیت سے بنا کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا جو ساری تفصیل میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں اور ان لوگوں کے میں نے نام بھی آپ سے ذکر کیے کہ جو لوگوں نے کھڑے رہ کر تقریر کی تھے ایک حجر بن عدی تھا پھر مقتع بن حشیم نے اشتر کی بات کٹی تو اشتر وہاں پہنچے کیسے تو اب وہ بات ہو رہی ہے کہ جب اشتر وہاں پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ عشری اس وقت تقریر کر رہے تھے امار ابو موسیٰ کو مخاطب کرنا چاہتے تھے حتیٰ کہ حضرت حسن نے ان سے فرمایا کہ ہمارے اس کام سے تم علیدہ رہو اور ہمارے منبر سے اتر جاؤ بہرحال وہ تمام تفسیرات آتی ہیں تو اس وقت اشتر داخل ہوئے جب آدھی تقاریر ہو چکی تھی اور آدھی تقاریر رہتی تھی تو اس لئے انہوں نے بعد میں آکے تقریر کی اچھا اسی زمن میں ایک اینی شاہد ہے ان کا نام ہے ابو مریم الفقفی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس روز مسجد میں تھا امار ابو موسیٰ سے تقرار کر رہے تھے اور ابو موسیٰ اپنی بات دھورا رہے تھے کہ اتنے میں ابو موسیٰ کی کچھ غلام چلاتے اور ابو موسیٰ کو آواز دیتے ہوئے آئے کہ اشتر قصر میں داخل ہو گیا ہے اس نے ہمیں مار کر قصر سے نکال دیا ابو موسیٰ ممبر سے اتر کر قصر گئے تو اشتر نے چلا کر کہا کہ ہمارے قصر سے نکل جا اللہ تیری جان نکالے خدا کی قسم تو تو پرانا منافق ہے ابو موسیٰ کہنے لگے مجھے یہاں سے جانے کے لیے شام تک محلت دو اشتر کہنے لگے ہاں شام تک محلت ہے لیکن رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے یہ حالات دیکھ کر لوگ قصر میں گھس پڑے اور ابو موسیٰ کا سامان لوٹنا شروع کر دیا اشتر نے ان لوگوں کو روکا اور انہیں قصر سے باہر نکال کر کہا میں نے اسے باہر نکال دیا ہے اس بات پر لوگ ابو موسیٰ پر دسترازی سے رک گئے تو یہاں تک معاملات ہیں وہ جو حضرت علی کررم اللہ ہوا جھوکے بسرے کی طرف کچھ کے سلسلے میں ہوئے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں سلح کی جو بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں